فیڈیو کے پائنے فیسٹیبل تھا جسے فلانی جہنے کے طلبہ نے آج انکارب کیا اس سلسلے میں یہ فتاہ شروع ہوا ہے اور جو تقریباً صبح چار بچے پنتالیس منٹ پر یہ شروع ہوا تھا اور ابھی تک یہ جاری ہے اس میں دونوں طرف جو یہ ڈنڈوں کا زیادہ نہ استعمال کیا جا رہا ہے پتھول کیا جا رہا ہے اگر کی اب اس پی رضا جو ایک بارڈ ڈاؤن کے اس پی ہیں وہ خود ایک بڑی باری نفری کے ساتھ یہ موجود ہیں ہم اپنی کوری کوشش کر رہے ہیں کہ کی طرح طلبہ کو منتشر کیا جائے تاہت ہم ابھی تک وہ تمام جو طلبہ منتشر ہو گئے ہیں اور وہ جو طلبہ جو فرنٹ پر جو زیادہ پساد لیتے ہیں وہ بھی تلال نگر نہیں آ رہے واقعی تمام طلبہ جو تینوں تنزیمیں ہیں سوالی کے ہمیں کہ طلبہ پیپر سٹویڈن کردیشن اور بلوٹ سٹویڈن کردیشن یہ ہیں ان کے برکر یہاں پر مجید ہیں ان کے ساتھی مجید ہیں لیکن وہ جو لین پر وہ یہاں مجید نہیں ہیں آج سبا کینٹل ڈیپارڈمنٹ کو بھی آگے لگا دی گئی تھی اس کے بعد انتائیشن کے مقام ہے کہ ویسی آفیس کو بھی کوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد پولیس ایکشن میں ہے ابھی تک جو طلبہ ہے ان کے دونوں گروپ جو ہیں جو پل جو پل جسے نیو کیمپس کا نہر کنال بریج پر کہتے ہیں اس پر وہ مجید ہیں اور اس بکتن فکتن یہ باہر آتے ہیں تولیوں کی صورت پر پیش دوسرے پر پتھراؤں کرتے ہیں نارے بھاگی کرتے ہیں اور وہ پھر چلے جاتے ہیں اس سلسلے میں سوڑی ساگر پر ایکٹیو اور ابھی آمن ہے ابھی تقریبا کوئی اب خوشکوار واقعہ پیش نہیں آرہا حامد خان دون طلبہ گروپوں کے درمیان یہ تصادم بتایا جا رہا ہے جو اس حد تک بڑھ چکا ہے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے یہ گروپ اتنی زیادہ گھنڈا گردی کرتے دکھائی دے رہے ہیں پولیس کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کیا وجوہاتیں جو اب تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا پولیس ہے اس لیے تھوڑا چی بے بات اس لیے ہو جاتی ہے کہ پنجاز یونیورسٹی جو ہے نا بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا گرانگز ہیں اور وہ ہے جب پولیس کی ایک تولی اگر ایک طرف سے آتی ہے اور دوسری طرف سے بھی آتی ہے تو پولیس اگر ایک طرف جاتی تو تولیے جو تولیے کی صورت میں بھی طلبہ ہیں وہ تکسیم ہوئے وہ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں اس لیے اتنیے بڑی گرانگز جو ایکرز میں پھیلی ہوئے یہ یونیورسٹیز ہیں اس کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے اس سنسلے میں تاہم پولیس کی ہم یقینا ہم ان کو اپنیسیشن کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ابھی تک ان کو کنٹرول کیا گیا ہے تاہم جہاں تک وزیراعظم وزیراعہ پنجاب چباز شریف نے بھی اس پر رپورٹ طلب کر لیا اور حتیٰ کہ ابھی کوئی دیر پہلے کہ برانہ سناللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی بی سی کو یہ سخت ہدایت کی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹیز کا انتظام صحیح نہیں کلا سکتے اور شرح پسند مناصر کو اگر آپ نہیں کنٹرول میں کر سکتے تو ہمیں لسٹ دے دیں ہم ان کو اپنے طور پر ہینڈل کریں گے ان کے خلاف ایف آئی آر کریں گے تاکہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج شان تک یہ جو پساد ہے جو لڑائی جھگڑے ہیں جو پساد دوم ہے یہ ختم ہو جائے گا کیا اس کے بعد حکومت کو اگڑام کرے گی یا پہلے کی طرح ہوں گے اور یہ اچھی طرح سلسلہ جاری رہے گا آپ کے یاد ہے کہ اس کے پہلے بھی یہ واقعہ آج سے نہیں اور اس کی بنیاد ہے بلوچی رہے کے فیسٹیبل ہوا تھا بلوچی بلوچی بلوچ فیڈریشن نے اپنا شکاپتی پروگرام کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں بھی طلبہ نے اسلامی جانتے طلبہ نے فساد کیا تھا نڑائی جھگڑے کیے تھے یہ وہ ہی اسی سلسلے کی دوسری قڑی ہے کہ جب اب طلبہ جماعہ اسلامی جانتے طلبہ نے کسی قسم کا تجاز کوشش کی ہے بلوچی بلوچ فیڈریشن آجی گیا اب انہوں نے اس پہ تجاز کیا اور انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے